تُس ہی اپی دستو وزیرہ باپ کا فیصلہ کیے اوہو دھیان سے دھیان سے تلت شوکر منظور سہدہ ایک ایسے انسان کی زوجہ ہے جس انسان نے وزیرہ باپ کی بہت خدمت کی بتاؤ کی نا وزیرہ باپ کی خدمت مسلمی قنون کے علاوہ کوئی جماعت ایسی ہے جس نے وزیرہ باپ کی خدمت کی ہو تو میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ جب تحریک انصاف کا بندہ عمران خان کا بندہ آپ سے ووٹ مانگنے آئے گا اور وزیرہ باپ کے گھر گھر جا کر اور ادھر جا کر جب ووٹ مانگے گا تو وزیرہ باپ کیا بولے گا وزیرہ باپ کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی بھائی میں آئے تو اس کو کہنا اندر آؤ بھائی اندر آؤ پھر اس سے پوچھنا اس سے پوچھنا کہ آپ کی بڑی میربانی ایک کروڑ نوکریاں بھی ہمیں مل گئی اچھا ذرا ہاتھ کھڑک کر کے بتاؤ ایک نوکری بھی ملی کسی کو اچھا ذرا ہاتھ کھڑک کر کے بتاؤ ایک نوکری بھی ملی کسی کو اچھا وہ جو پچاس لاکھ گھر کرنے تھے وہ ایک کمرہ بھی ملا کسی کو ایک اینڈ بھی ملی کسی کو تو اس کو کہنا اندر آؤ ہم مسلم ملی نون کے اور شیر اور نواز شریف کے ماننے والے ہیں ہم اپنے مخالف کی بھی عزت کرتے ہیں ایک کروڑ نوکریاں بھی مل گئی پچاس لاکھ گھر بھی مل گئے چینی بھی سستی ہو گئی روتی بھی سستی ہو گئی تیل بھی سستی ہو گیا دوائیاں بھی سستی ہو گئی پھر ان کو کہنا کہ سارے وعدے تے تسی پورے کر دیتے ہون کیڑا نہا لانا لانا آئے ہو ایر جب وہ بھوٹ مانگے ایر جب وہ بھوٹ مانگے نا ایر جب وہ بھوٹ مانگے تو ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو ایر جب تحریکِ انصاف کا بندہ بھوٹ مانگے نا تو اس کو اندر سے بجلی کا بل لانکے دکھانا کہنا یہ لو اپنا بھوٹ اور پھر اس کو گیس کا بل لانکے دکھانا کہنا یہ لو جھوٹو اپنا بھوٹ پھر اس کو پیٹرل کی اور ٹیزل کی پرچیاں دکھانا اور کہنا جھوٹو میری مانو یہ لو اپنا بھوٹ اور پھر جو آپ کے گھروں میں کنسکر ہوتے ہیں نا کنسکر جن کے اندر گھی بھی ہوتا ہے آتا بھی ہوتا ہے چینی بھی ہوتی ہے وہ کنسکر خالی کنسکر مجھے بتا ہے آتا بھی بہت مہنگا ہے چینی بھی بہت مہنگی ہے گھی بھی بہت مہنگا ہے تو میں جانتی ہوں آپ کے اوپر مشکل ہے لیکن وہ خالی کنسکر لے کے آنا اور چمچہ لے کے آنا اور خالی کنسکر بجا کے ان کو دکھانا اور پھر بھی اگر وہ بھی بھی ہو بہا سے نہ جائے تو گھر میں جو بچی خوچی سبزیاں ہوتی ہیں نا جن کی قیمتیں اب آسمان پر پہنچ گئی ہیں ان سبزیوں کا ہار بنا کے ان کے گلے میں ڈالنا اور پھر وہ جو انڈے تین سو روپے درجن ہو گئے ہیں نا انڈے وہ انڈے مار مار کے تحریک انصاف سوا سے بگا دے نا اور آج میں وزیر آباد سے بھوٹ مانے نہیں آئی صرف آج میں وزیر آباد کو نماز شریف کا دور بہت کرانے آیا ہوں اور آج میں وزیر آباد کو شہباز شریف کا دور بہت کرانے آئے ہوں وزیر آباد والوں وہ جو چھتوں پر ہیں اور ادھر کنٹینرز پر چڑھے ہوئے میں سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس دن پرسوں میں نے دکا میں پنجاب کی بات کی تو حکومت کو بڑی مرچے لگیں کہتے ہیں مریم پنجابی کا آگ کھیل رہی ہے اوہ مریم پنجاب کی بیٹی ہے مریم پنجابیوں کی بات کیوں نہ کرے مریم پاکستان کی بھی بیٹی ہے مریم جب سندھ جاتی ہے تو سندھیوں کی بات کرتی ہے مریم جب خیبر پختون خواہ جاتی ہے تو خیبر پختون خواہ کی بات کرتی ہے مریم جب بلوچستان جاتی ہے تو کوئٹا میں جن ہزارہ برادریوں کے گلے کاتے گئے ان کے لماہکین کو گلے سے بھی لگاتی ہے کیونکہ مریم پاکستان کی بیٹی ہے لیکن جہاں پنجاب کی بات آئے گی جہاں پنجاب کی روٹی چھیننے کی بات آئے گی جہاں پنجاب کا آتا چھیننے کی بات آئے گی جہاں پنجاب کی چھینی نیری ہونے کی بات آئے گی مریم پن من دھان سے اپنے دل سے اپنے جان سے اپنے پنجابیوں کے ساتھ کھری ہوگی ہے یہ پنجابیوں کی کہانی کسی اور کو سنانا ہاں میں پنجابیوں میں پاکستانیوں میں سندھیوں میں شیفی گیکیوں میں بروکستان کی اور میں یہ دوبارہ کہنا چاہتی ہوں جب میں نے درستہ میں یہ بات کہی تو لوگوں نے ایک دم نارے لگانے شروع کیے جب میں نے درستہ میں کہا کہ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بغیر پنجاب صرف لاوارت نہیں وہاں پنجاب یدیم ہو گیا یدیم میرجے میں جاہ صورتی کو Barç دارنا میرجے u fat میرے نیدے دیکھو میں بھائیوں میرا دل کرتا ہے میں آپ سب سے بھاپ کروں کچھ لوگ مجھے نظر آرہے کچھ مجھے نظر بھی نہیں آرہے وہ مولانا پذلر احمان صاحب کے دور بھی مولانا پذلر احمان صاحب کے ملین مارچ ہوتے ہیں نا تو وہ دور بھی لگا کے دیکھتے ہیں آج وہ دور بھی مجھے چاہیے کیونکہ اوپر نیچے آگے پیچھے لوگ ہی لوگ ہیں میں کس کس کو دیکھوں اچھا وزیرا آج والیوں آج کسان بھی خوار ہے آج دہاری دار بھی خوار ہے آج میری والا بھی خوار ہے آج مزدوری تر والا بھی خوار ہے آج دھگار دار بھی خوار ہے آج تاجر بھی خوار ہے آج کانوباری طبقہ بھی خوار ہے ایج ایریا میں یہاں ماماں تے پہنا کھلوپیاں یہاں میں اپنے کھراب کے بچ آج دو زین بے پیسے نہیں تیل بے پیسے نہیں دک دے پیسے نہیں کیمی بے پیسے نہیں گیز بے گل پرنواس بے پیسے نہیں بجلی بے گل دینواس بے پیسے نہیں آٹے بے پیسے نہیں روٹی دے پیسے نہیں دوائیاں دے پیسے نہیں کہ آج میں نے پتہ ہے سارے خوار نے ڈاکٹرز بھی خوار نے ہیلٹھ وارٹر بھی خوار نے سرطاری ملازمی بھی خوار ہے پولیس والے بھی خوار نے آج میڈیا بھی خوار ہے سارا پاکستان روگا پہ آجیں روگا پہ آجیں سارا پاکستان لیکن لیکن جیڑے میرے جزیرہ بات والیوں میرا جینرل میری گن سنو جیڑے سب تو بہتے خوار نے آمانتے خوار ہوئی ہوئی لیکن جیڑے سب تو خوار نے بلکہ ایک خوار ہوئی میرے ہونا نا آئے سیلیکٹرز کیونکہ جب ملگائی ہوئی ہے تو لوگ سیلیکٹرز کو کہتے ہیں بائیس کروڑ عبام میں سے آنو اے ہی لبیاسی جیڑے سارے ساتھوں پہ لاکے 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 جیڑے سور م пережفyorum لیکن آپ کو رہے ساتھوں پہلا کیونکہ لوگ سلیکٹر گلو پوچھ دے رہے کہ ساڑے سکر پہ کانو بٹھان وادتے اہوئی سوغات ملی تھی جیڑا پاکستان دا سب کو تابدار بندہ ہوتا نہ کیے جیڑا پاکستان دا لٹ کے کھا گیا ہوتا نہ کیے کہ میں کہ وزیرہ بارد بے رام سلیکٹرز نوں کہنا چاہنے ہاں کہنا چاہنے ہاں کہ ہون نرام ہیں ذرا کہو ہون نرام ہیں کوئی کسرتے نہیں رہ گئی میں بھی سلیکٹرز نوں کہنا چاہنے ہاں کہ چلو تادے تو بہت وٹی غلطی ہو گئی چلو جاؤ مات چیتا ہون نے غلطی سے کبھی نہ تگلہ گئے کیونکہ سلیکٹرز نوں جدوں لوگ برا پلا کہندے رہے تے یقین کرو وزیرہ بارد والے ہو محنو برا لگ دے کیونکہ ادارہ تے آخر خادری ہے نا یہ کس نے دیا چلو کسی بائیس کروڑ عمان نوں رول دیتا لیکن ملک رول گیا ملک خواہ ہو گیا لیکن سلیکٹرز میرے پیارے سلیکٹرز اب یہ کام نہ کرنا پاکستان کے ساتھ اپنا کام کرو اپنا کام کرو جڑا آئین نے تاڑے ذمہ لائے ہو کام کرو لوکہ دے کام بچ کسی بخن امدادی نہ کرو ملک کا مپسان ضرور ہوا ہے بنیرہ بادوالیوں ملک کا مپسان ہویا ہے ملک رول گیا ہے лیکن لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف آئے گا اور انشاءاللہ سب ہی ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا وزیعہ بات بات لو ایک بات بتاؤ وہ مہاورہ سنا ہے نا چور مچائے شور سنا ہے نا اس کے پیچھے کہانی کیا ہے یہ مریم نواز شریف سے سن لو ایک بندہ کسی کی چوری کر کے بھاگا ایک بندہ ابھی میں اس کا نام نہیں لے لی ایک بندہ چوری کر کے بھاگا تو لوگ اس کے پیشے بھاگ پڑے چور 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 کی آواز آنی شروع ہو گئی تو بندے نے کہا یہ تو مجھے پیچان لیں گے پکڑ کے بہت ماریں گے وہ آگے جا کے رکا اس نے بھی چور 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 کا نعرہ لگانا شروع کر دیا تو وہ بھی سنا ہے نا عمران خان جو ہے نا وہ چور مچائے شور وچوں وچوں تھائی جاؤ تے ہوتے ہو رولہ پائی جاؤ عمران خان اور اس کی حکومت ایک مینے بھیان سے بات سننا آپ کے ہی بھلے کی بات کر دیئے ہیں میرا دل روتا ہے میرا دل روتا ہے عمران خان اور اس کی حکومت آٹا چور دو سو پچیس ارب کا آٹا چوری کرتے یہ عمران خان کھا گیا اور وچوں وچوں تھائی جاؤ تو رولہ پائی جاؤ عمران خان اور اس کی حکومت چینی چور آپ کی عوام کی چار سو ارب کی چینی کھا گئے اور پھر وچوں وچوں تھائی جاؤ آواز نہیں آئی وچوں وچوں تھائی جاؤ چار سو ارب کی چینی کھا گئے تو وچوں وچوں تھائی جاؤ تو رولہ پائی جاؤ اب آپ کو بتائے آپ کو بجلی مہنگی کیوں مل رہی ہے وزیرہ بات والوں جانتے ہو کہ بجلی مہنگی کیوں مل رہی ہے کیونکہ عمران خان کے خرچے اٹھانے والوں نے جان بوجھ کے مہنگی ایلن جی منگوائی اور ایلن جی پر ایک کو بائیس ارب کا ڈاکہ ڈالا کتنے ارب کا اور پھر وچوں وچوں تھائی جاؤ تو رولہ پائی جاؤ ایک کو بائیس ارب کا ایلن جی کا ڈاکہ تو بولو وچوں وچوں تھائی جاؤ آواز نہیں آئی وچوں وچوں تھائی جاؤ پانچ سو ارب کی دبائیاں چوری کر لی جو دبائی نواز شریف کے وقت میں پچاس روپے کی ملتی تھی نا آج وہ ساڑھے چار سو پانچ سو روپے کی ہے لوگوں کی دبائیاں چوری کر لی لیکن وچوں وچوں تھائی جاؤ تو وچوں وچوں تھائی جاؤ دبائیاں تھائی جاؤ تو تو رولہ پائی جاؤ پنگڑا ہزار ارب کا سرزہ لے لیا اور ایک اینٹ بھی نہیں لگائی ایک اینٹ بھی نہیں لگائی ایک سو پچیس ارب کی میٹرو بنائی وہ میٹرو نہیں ہیں وہ کھٹے پوری سڑک ہوتی پانچ سال لگا کے آج تک میٹرو وہ ایسی عوام کی بسے کہ اس کے اوپر عوام کا بس ہی نہیں چلتا تو بتاؤں ذرا وزیرہ بارد والوں لوگار کی میٹرو کیسی چلتی ہے شیبار شریف کی میٹرو کیسی چلتی ہے یوں چلتی ہے نا جلتی ہے جلتی تو نہیں ہے نا پندرہ ہزار ارب کے تاریخی کردے لے لیے لیکن ایک ٹوٹی ٹوٹی میٹرو کے علاوہ ایک اینٹ نہیں لگائی پاکستان میں شیبار شریف کا منصوبہ تھا نا پکیاں سڑکاں تے سٹوکھے پینڈے تھا نا گاؤں کی درمیان میں سڑکیں بنا دی تاکہ آپ کو روز گاڑ ملے آپ کی سبزی بکے آپ کی جانور بکے آپ کا کاروبار چلے پکیاں بولو پکیاں کیCLئی ملے آپ کیابی پیدا